اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہاپ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں امبر مہک اور آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سی ونیلا آئس کریم کی ریسیپی یہ بہت آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے صرف تین انگریڈینس میں بنا کر ہم اسے تیار کریں گے تو چلیے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک باؤل میں یہاں پہ دو کپ بیپنگ کریویٹ کرنی ہے لہان رہے کریم ہماری بلکل تھنڈی ہونی چاہیے ایک دم چل ہونی چاہیے آئس پارٹیکل اس میں موجود نہ ہو اب ہم اسے اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹنگ مشین کی مدد سے تو تین سے چار منٹ ہم اسے اچھے سے بیٹ کریں گے اس کا ٹیکسٹر بہت اچھا سا ہو جائے گا یہ دیکھیں جیسے جیسے بیٹ ہم کرتے جائیں گے ویسے ہی اس کی کوئنٹیٹی بڑھتی جائے گی تو یہ دیکھیں آپ اس کا ٹیکسٹر نہ سموٹی ہو گیا ہے اب ہم اس میں کنڈینس ملک اٹ کریں گے تقریباً ایک کپ کے برابر بہت ہی آسان یہ ریسیپی ہے آپ اسے ضرور پرائے کیجئے گا آسانی سے بن کے تیار ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ونیلہ ایسنس اٹ کریں گے ہافٹ ٹی سپون پھر دوبارہ سے ہم اسے بیٹ کریں گے تاکہ کنڈینس ملک اور ونیلہ ایسنس اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ پس آنے سے مل سکے اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس اسے لائک بھی کیا کریں تو دیکھیں اتنا سمودھ سا ہمارا آئس کریم بیٹر تیار ہو گیا ہے اسے ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے تو اب ہم اسے ایک ایر ٹائٹ باکس میں شفٹ کر لیں گے تمام آئس کریم کے بیٹر کو تو یہاں میں نے تمام آئس کریم کا بیٹر باکس میں شفٹ کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر کے تقریباً 24 گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تاکہ آئس کریم اچھے سے ریڈی ہو جائے بہت ہی آسان طریقے سے یہ آئس کریم بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھئے آئس کریم ہمارے بن کے ریڈی ہو چکی ہے اب آئس کریم سپون کو میں نارمل وارٹر میں ڈپ کر لوں گی تاکہ آئس کریم اچھے سے نکل جائے یہ دیکھیں کتنی سمودھ طریقے سے آئس کریم ہماری ریڈی ہو گئی ہے بہت ہی مزدہ دار یہ ونیلہ آئس کریم بن کے تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہم اس میں سپرنکل ایڈ کر دیں گے یہ بالکل آپشنل ہے تو ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی میری ریسی پی پھر ملیں گے ایک نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ